ہم آپ کو حکومتی خزانے سے پیسے دیں گے جو مسلمانوں سے لیا ہوا پیسہ ہے وہ ہم ان کو کافروں کو دیں گے کہ مندر بناو لیکن جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو ہم نے گرانا ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ غر کونی جگہ بنی ہوئی ہے وہ حکومت کی جگہ میں بنی ہوئی ہے حکومت نے اس جگہ سے پتہ نہیں کیا بنانا ہے یہ نالا ہے ساتھ میں نالا ہے یہاں حکومت میں پتہ نہیں کیا بنانا ہے پر ایک بنی ہوئی مسجد کو گرانا جا رہا ہے دیکھ لیں سارے لوگ سارے لوگ دیکھیں یہ انجام ہو رہا ہے ہمارے ملک پاکستان کا ایسے حکمران کو اور بھی لوگ جو حکمران آپ نے بٹھایا ہوئے نا ایسے اور بھی لیا ہو پتہ چل دائے گا پھر ہم تو کافی عرصے سے یہ پیٹ رہے ہیں کہ یہ حکمت خراب ہے لیکن لوگ نہیں مانتے رو کہتا ہے نہیں کہ آپ لوگ جھوڑ بولتے ہیں آپ لوگ تحصے کرتے ہیں یہ جو بھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مناظر کسی دارالکف اور کسی کافر یا ہندو ملک کے نہیں ہیں بلکہ یہ اسی کے مناظر ہیں جس کو نیا پاکستان اور ریاست مدینہ کہہ کر ووٹ لیے گئے تھے یہ بلکل اسلام آباد کے مناظر ہیں مادل ٹاؤن ہمک اور یہ اہل حدیث حضرات کی مسجد ہے جس کی 23 سالہ پرانی تاریخ ہے اس مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے اور شہید کرنے والے بھی کوئی باہر کی لوگ نہیں ہیں بلکہ اپنے ہی ہیں یہاں پر ایک سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جس جگہ پہ مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد سی ڈی اے کی ہو یا حکومت کی ہو تو جب مسجد بنائی گئی تھی وہ ہوا میں تو نہیں بن گئی اور نہ ہی وہ مسجد رات و رات کھڑی ہوگی بلکہ اس مسجد کے لیے پراپر ڈاکومنٹیشن ہوگی اور پھر اس کے بعد اجازت ہونے کے بعد ہی یہ تمام کروائی کی گئی ہوگی اور یہاں پہ مسجد بنائی گئی ہوگی لیکن اسی ملک میں مندر کے لیے تو اجازت دی جا رہی ہے جہاں پہ بوتوں کی پوجہ کی جائے گی اور پھر بوتوں کو بھگوان اور رب العزت مان کر ان کی عبادت کی جائے گی لیکن جہاں پہ مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹکتے ہیں ان تمام چیزوں کو گرائے جا رہا ہے کیا یہ ملک اسلام کے نام پہ بناتا ہے یہ ہم سب کچھ سوچنا چاہیے کیا آج اس ملک میں اسلام زندہ ہے کیا اس ملک میں آج اسلام کے نام لیوان کے لیے زندگی اور زندگی کا سانس لینا آسان ہے جو بھی اسلام کا نام لیتا ہے اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے یہ دنیا تو چند دن کی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی چاہے کسی طرح بھی ہو جائے کوئی شہید ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا جائے یا کسی کو اپر ظلم اور ذاتی کر کے مارا جائے تو یہ دنیا ایک دن کے لیے چلے جانا ہے والی چیز ہے لیکن جو مسلمان ہیں وہ کل اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کس قسم کی گوائی دیں گے اور کس موں سے آئیں گے کیونکہ اسی ملک میں قادیانیت نوازی کو فروغ دیا جا رہا ہے اسی ملک میں قفر کو فروغ دیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے کیا کچھ دال میں کالا تو نہیں ہے ہمیں سب کو یہ سوچنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائیں اور سب سے زیادہ جو فکر کی بات ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں اور اس قسم کے حکمرانوں جو لوگ ہیں وہ ہم سے دور فرما دیں اللہ ہم پر رحم فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ